حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی ہیں پہلے انسان بھی ہیں بلکل بلکل ایسا یہ اور میں ایک علمیہ کی طرف آپ نے دیکھا ہوگا بار بار اشارہ کر رہا ہوں کہ تحقیق کے نام پر ہم نے حقائق کا چہرہ مسخ کر دی اب ایسے بھی لوگ آگئے ہیں جو یہ کہنے لگے کہ آدم علیہ السلام نبی ہی نہیں تھے اور ایسے بھی لوگ آگئے ہیں میدان میں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام یقینا نبی آتا ہے انسانوں کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے پہلے جس طرح ہر نبی کے آنے سے پہلے انسان حضرت آبادی موجود تھی تو یقینا ہزاروں انسان موجود تھے جن کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا گیا لیکن قرآن بائبل دونوں آسمانی کے ضبور تو موجود نہیں ہے اور تورات انجیل بائبل کی شکل میں موجود ہے آل ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ کے نام سے اہدنامہ قدیم اہدنامہ جدید تو دونوں بائبل اور قرآن ان کے مطالعے کے بعد ہمیں یہ متفقہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روح زمین پر پہلے انسان اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا زمین پر کیا اور کرنے کے بعد پھر جنت میں بھیج دیا وہاں پر پھر حضرت حفوہ کو بھی پیدا کیا اور ان کے سکون کے لیے پیدا کیا اتمنان کے لیے پیدا کیا کیونکہ وہ تنہائی محسوس کر رہے تھے ہر طرح کی آزادی سی جنت میں لیکن ایک درخت تھا جس کا پھل کھانے سے منع کر دیا شجر ممنوع اور یہ جو ممانعہ تھی یہ شفقت کے طور پر تھی کیونکہ یہ جائز نہ جائز حرام حلال اس کا تعلق جو ہے نا وہ دنیا کے ساتھ جنت کے ساتھ نہیں تو یہ شفقت کے طور پر تھی کہ نہ کھاؤ یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا شیطان آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا اور فرشتوں کو حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا تو یہ شیطان اگرچہ جنات میں سے تھا لیکن فرشتوں میں رہتا تھا اپنی عبادت کی وجہ سے اس قدر گوئے کہ وہ عبادت کر چکا تھا کہ جن ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کے دریان میں وہ رہا کرتا تھا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا اس نے نہیں کیا قرآن نے ساتھ جگہ پر اس واقعے کو تفصیل سے بیان کیا جب اس نے سجدہ نہیں کیا اور سجدہ نہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے تکبر بھی کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور آگ جو ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے مٹی نیچے کی طرف جاتی ہے لہٰذا ان کو چاہیے مجھے سجدہ کریں میں ان سے افضل ہوں اور عالی ہوں اپنی دلیلیں اپنی باتیں اس نے کہنا شروع کر دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو نے میرے حکم کو کی نہیں مانا جہاں بات حکم کی آتی ہے لوجک ختم ہو جاتی ہے اکل مانے پتھر پہ لگی رہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائے کہنے لگے کہ اگر شریعت کا تعلق اکل کے ساتھ ہوتا ہے تو موضوع پہ جو مسہ کا حکم ہے یہ موضوع کی نچلی سائٹ پہ ہونا چاہیے تھا بندہ جب چلتا ہے تو تلوے پہ گند وغیرہ جو بھی لگتا ہے وہ نیچے لگتا ہے لیکن مسہ کا حکم دیا جارہا اوپر یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری اکل نہیں چلے گی ہمیں پتہ ہے اللہ رسول کا حکم چلے گا کیا خوبصورت ڈیفائن کیا تو اللہ تعالی نے شیطان سے فرمایا کہ تُو نے حکم کیوں نہیں مانا میا لہٰذا اب اس کی سزا یہ ہے کہ تُو ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہو گیا جو بھی اس کے عزازات تھے وہ سارے اس سے چھین لیے گئے اس وقت سے یہ دشمنی بھی شروع ہو گئی انتقام کا جذبہ یہ ایک ابلیسی جذبہ ہوتا ہے اور بڑا پن یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے دشمن کو بھی معاف کر دے جو شخص موقع کے انتظار میں رہتا ہے کہ بس موقع لگے اور میں اگلی پچھلی کا سر نکال دوں تو وہ گویا کہ ابلیس کی پیروی کر رہا ہے جب اس سے موقع ملا ہے تو حضرت حووہ کا اس نے ذہن بنایا حضرت حووہ نے تھوڑا سا خود بھی کھا لیا حضرت عادم علیہ السلام کو بھی ابھارا وہ بھی کھا اللہ کی بھی لاکھوں حکمتیں تھیں اور آخر دنیا میں تو بھیجنا ہی تھا بھیجنا تھا اس کے لئے ایک سبب بھی بن گیا لیکن ادھر شیطان کو دیکھیں وہ تکبر کر رہا ہے اس سے بھی غلطی ہوئی ہے تکبر کر گیا آڑ گیا آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہو گئی ایک حکم اگرچہ شفقت کے طور پر تھا تو اس کی جیسے ان سے کہلیں کہ نافرمانی کہلیں اس کو حکم عدولی کہلیں توبہ کرنے لگ گئے ہم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے آپ معاف فرما دیں غلطی ہے ہماری اللہ تعالی کو یہ بات بڑی پسند آ گئی اور اللہ رب العزت نے یہ جو خلاف اولہ ایک کام تھا اور جس میں اللہ کی اپنی بھی حکمتیں تھیں ان کو اللہ نے معاف فرما دیا پھر آدم اور ہوا کی دنیا میں ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر نسل انسانی کا سلسلہ چلا تو پہلے انسان آدم علیہ السلام ہیں ان سے پہلے روح زمین پر مخلوقات کا وجود تو ضرور تھا جس طرح ہم انسان اس وقت ہے نا غلبہ ہمارا ہے اور باقی بھی مخلوقات ہیں تو اس طریقے سے جنات کا غلبہ تھا انہی کا نظام چلتا تھا اور بھی مخلوقات تھیں حافظ ابن قصرین نے لکھا ہے کہ ستائیس قسم کی مخلوقات موجود تھیں برحال جنات ان میں جو ہے وہ قابل ذکر تھے تو انہی کا ذکر حدیث میں بھی ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کا سلسلہ شروع کیا ایک حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے ایک لڑکا لڑکی اور اگلے حمل سے پھر دو پیدا ہوتے تھے تو یہ جو حمل کا فرق تھا یہ ان کے ہاں اس طریقے سے تھا جیسے نصب کا فرق تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے حلال کر دیا اجنبی ہوتے تھے جس کی وجہ سے ان کا نکاح ہوتا تھا تو ان کے بیٹوں کے درمیان جو تنازہ ہوا اور اس کے بعد پھر ایک بیٹے نے قابیل نے حابیل کو جو ہے وہ اس بات پہ قتل بھی کر دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے قوے کو بھیج کر دفن کا طریقہ سکھایا یہ ساری تفصیلات قرآن میں ہمیں ملتی ہیں آدم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمیں ملتا ہے میں ایک عرصے سے اس بات پہ غور کر رہا تھا کہ نبی جو ہوتا ہے نبی تو ریف آرمر ہوتا ہے نبی تو اصلاح کے لیے آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جب بیہست ہوئی تو آپ نے کونسی اصلاح کی وہ تو چلو بات میں نسل تو آگئی اولاد آگئی اور پھر ظاہر ہے ان کی پھر بڑوتری کا بھی سلسلہ یہ سہت بار سے ہوتا ہوگا تو آدم علیہ السلام کے پھر عمر بھی ماشاءاللہ تو یہ اصلاح کونسی تھی وہ کونسا نظام تھا جس کو لے کر حضرت آدم علیہ السلام آئے اور جس کی ایمپلیمنٹ کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا یہ ایک بڑا عجیب سا سوال اور اس سوال کے بیچ میں میں ایک علمیہ آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاں ہوا کیا ہمارے ہاں یہ ہوا کہ دین اور دنیا کو بالکل الگ کر دیا ہے یہ دو انتہائے ہیں یہاں تک کہ دو استلاحات ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گئیں یہ دیندار طبقہ ہے دوسرے لفظ میں ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بے دین طبقہ ہے اگرچہ ہم مو سے نہیں کہہ رہے ہوتے لیکن بات تو وہی ہے ایک طبقہ دیندار ہوا تو دوسرا کیا ہوا بے دین ہوا لہا بے دین طبقہ ہوا گویا کہ ہم یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مخصوص جو ایک وضاقتہ ہے یا مخصوص جو ہمارا ایک لائف اسٹائل ہے جو اس کو اختیار کرے گا وہ دیندار ہے اور جو اس کو اختیار نہیں کرتا تو گویا کہ وہ دیندار بھی نہیں ہے وہی دعویٰ جو عیسائیوں نے کیا ہم اللہ کے بیٹے ہیں ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں تو ہم بھی تقریباً بزبان حال اپنے عامل سے کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں تو علمیہ یہ ہوا کہ انبیاء کی جو سیرتیں لکھی گئیں تو اس میں یہ تاثر دیا گیا کہ وہ صرف نماز روزے کے لیے آئے تھے عبادات کے لیے آئے تھے صحیح ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے لکھا ان کی سوچیں عبادات تک ہی محدود تھی کیونکہ فرق قائم کر دیا گیا حکمرانی کرنا نظام کو چلانا اداروں کو چلانا ملکوں کو چلانا یہ سارے معاملات یہ تو اس طبقے کے ہیں جو دیندار طبقے میں شامل ہی نہیں ہیں صحیح ہے جب دیندار طبقہ پھر اس کی سوچ بھی محدود ہو گئی مسجد مدرسہ خان کا نماز دعا عبادت تو انہوں نے جو انبیاء کی تاریخ لکھی انبیاء کی سیرتیں لکھی تو اس میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی یا اپنی سوچ کے مطابق انہوں نے جہاں تک ان کی اپروچ تھی اس حساب سے انہوں نے یہی لکھا نظام قائم کرنے کے لئے آئے تھے اس لئے آدم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یہ واقعات تو بڑی تفصیل سے ملیں گے کتابوں میں لیکن وہ کون سا نظام تھا جس نظام کو قائم کرنے کے لئے وہ آئے تھے وہ ری فارمر تھے وہ کیا اصلاح تھی جس کو وہ کرنے کے لئے آئے جس کے لئے اللہ نے بھیجا ان کو تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھیجا سب سے بنیادی جو مقصد ہے وہ تو نسل انسانی کا ابتداء ہے اب نسل انسانی کی ابتداء کے بعد ظاہر ہے جہاں دو آدمی ہیں دو آدمیوں کے درمیان اگر تھوڑی بہت انبن ہو بھی جاتی ہے وہ دس مند میں آدھے گھنٹے میں گھنٹے میں ختم ہو جائے گی ایک دن میں ختم ہو جائے گی جہاں دو سے دس ہو گئے وہاں یہ معاملہ اور بڑھے گا دس سے سو ہوں گے معاملہ اور بڑھے گا پھر قبیلے بن گئے قومیں بن گئیں نسلیں بن گئیں ملک بن گئیں تو یہ جو آپس کا کلیش ہے آپس کے اختلافات ہیں یہ جو آپس کی لڑائیاں اور جھگڑے ہونے ہیں اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ بتایا احویتو منہا روح زمین جنت سے تم روح زمین میں جا رہے ہو بازکم لبازین آدو تمہارے درمیان دشمنیاں قائم ہوں گی ابھی تو صرف میان بیوی ہو نا اس کے بعد آگے نسلیں ہیں قومیں محلے یہ سارے معاملات ہونے ہیں اور پھر دشمنیاں بھی قائم ہونی ہیں کیوں ہوں گی اس لیے ہوں گی لَكُمْ فِي الْعَرْضِ مُسْتَقَرُّمْ وَمَتَعُنْ إِلَحِينَ کیونکہ اس دنیا میں تمہیں ایک عرصے تک رہنا ہے اس کے لیے پھر زن ذر زمین یہ جھگڑے ہونے جب تمہیں وہاں رہنا ہے تو وہاں پھر تمہیں اپنی رہائش اور سکونت کا بھی انتظام کرنا ہے اپنی روزی کا بھی انتظام کرنا ہے اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے وہ سارا پیرڈائم بھی تمہیں قائم کرنا ہے یہ سارا جو معاملہ ہونا ہے تو آدم علیہ السلام یہ سکھانے کے لیے آئے